بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج ہم پھر پاکستان ٹیم سے لے کے آپ کو جو ہے اپ ڈیٹس دینے آئے ہیں اپ ڈیٹس کیا دینا چھوٹی ڈسپوائنٹمنٹ ہے اور پھر ٹیم بھی ماشاءاللہ وہی ہے جو پہلے چلتی بھی آ رہی ہے جس پہ اتنی تنقید ہوئی اور پھر بھی ٹیم ہوئی اور پرفارمنس تو آپ لوگ انہیں دیکھ لی ہوگی کہ انہوں نے کیا پرفارم کیا آپ کیا کہتے ہیں اس بانے مہذر بھائی ہاں سیزن بھائی تو پاکستان کا کپ کا سٹارٹ ہی نہیں ہوا تو ایشیا کپ سے ہمارا جو میٹر آرڈر تھا وہ فلاب ہو رہا ہے ملکل ہم نے بھی کافی اس پہ ویڈیوز بنائیں اور بتانے کوشش کی اور بھی میڈیا نے کافی اس پہ رولا ڈالا ہوا تھا ہمارے حالان کے سٹار کرکٹر نے بھی اس پہ کافی رولا ڈالا ہوا تھا کہ آپ میٹر آرڈر چین کرو کچھ اس میں ایکسپیڈینس ڈالو تو وہ زید میں رہے اناہ میں رہے دوستی یاریوں میں رہے لیکن کسی کی نہیں سنی میں بیلا میں بھی دوستی یاری چلتی رہے گی یہ ٹیم میں ابھی ریسنٹلی وام ام میچ ہوا ہے پاکستان اور انگلینڈ کا پاکستان انگلینڈ کا بالکل تو اس کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے اس میں بابر اور ریزوان نہیں کھیلے شائن سے بھی دو آور کروایا انہوں نے شائن سے بھی آٹوڑا واما پیچکٹر کار کہ اس سب کو ڈائی کرنا ہوتا ہے اس میں تو بابر اور ریزوان بہر بیٹ کرنے کو ہمارے بغیر ٹیم کیا ہے تو وہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اس میں کچھ آپ بتائیں یہ سکور کارڈ کیا انہوں نے مطلب کیا ہے ہاں سٹارٹ شان مسود اور حیدر حلی نے لیا اس میں ایک مام کی بارکات ہوں میں اس میں ایک بات یہ ہے کہ شان مسود کو اپننگ بیجھنے سے اس میں تھوڑا کانفیڈنس کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا میں اس کو دیکھ رہا تھا لیکن وہ کانفیڈنس کے ساتھ کھیل رہا ہے ٹرچے ٹوبال پر ٹھائٹی نائن مارا ہے وہ تقریباً اپننگ میں صحیح کھیل گیا ہے مجھے چھوڑ دینا مجھے چھوڑ دینا بابر کو چھائیے وہ رسپونسیبلیٹی لے رسپونسیبلیٹی لینے کے لیے اس کو پیچھے آنا پڑے گا کیونکہ بے کمارا صحیح نہیں ہے فرنٹ تو آلڑی صحیح ہے یہ اچھا کھیلتا ہے شان مسود شان مسود اچھا کھیل گیا اس کا مطلب شان مسود کو آگے کرو بابر پیچھے آجائے بابر روک کے کھیل لے ٹیم کو سپورٹ کر لے جتنی سپورٹ کی ریکوائنڈ آپ ٹیم کو ہیدر اچھا نہیں چھلا سولہ بولوں پر وہی سولہ رانی بنا پایا جو ہیدر باقی شادہ آپ بھی کوئی خاص نہیں آپ کا اچھا چاہے افتخار بھی وہ بھی اچھا چاہے آپ اس کو کس بیس پہ اور کس زد پہ اور کس کے ساتھ دشمن ہی نکال رہے ہیں مجھے لگا پاکستان کے ساتھ دشمن ہی نکال رہے ہیں کس کے ساتھ نکال رہے ہیں ایک بندہ بھی اتنا نہیں ہے یہ بھی کافی ہے وہ کچھ ہارڈ پرفارمس بھی نہیں کیا آپ اسے کو سائیس پہ کرو خوشدشاہ جس پہ تلقید کرتے ہیں وہ پہلی بول پر آئوٹ ہویا ہاں ہارڈ ہیٹر ہے ہر ہر ھاں مائچ ویننگ پلیئر مائچ ویننگ پلیئر ہے جو ٹیم میں پرفوم ہی نہیں کر رہا اس سے پہ نواز بھی نہیں چلا اس پہ اسیب بھی نہیں چلا کوئی نہیں چلا اس سے پہ کنچھ روڑ ہو گیا اس وجہ سے اس نے چونہ سکور مارے بعقوال پہ اس دفعہ واسیم نے مارے توڑا سا وہ لاسٹ میں جو تھوڑا بہت سکور مارا وہ واسیم نے ہی مارا اس کے علاوہ تو تقریبا ہمارے پلیئر تو نہیں ہوا تو بول ہے وہ بس سکور ہی کر پایا تھوڑا بہت سکور بولنگ لائنپ ان کی بڑی اچھی تھی انہوں نے تقریبا اپنے سارے بولر ٹرائی کی ہے تقریبا سارے بولر ٹرائی کی ہے انہوں نے اگر آپ بولنگ کار پر نظر ڈالیں اس کو دیکھیں تو اس میں بھی تو مجھے کچھ خاص نہیں لگا کیونکہ جب آپ ایکسپینڈینس کو ضائع کرو گے اچھے بولر ٹرائی کرو گے آمیر کو وہ آپ کو اپنے بہر رکھا ہوا ہے اور آپ دوستنی جانی نبھا رہے ہیں تو نبھائی کب تک نبھا رہے ہیں یہ صحیح بات ہے نسیم شاہ دیکھ لیں تین اوروں میں تیس دس کی ایوریج سے سکور کر رہا ہے یہ ہمیں گے ضروری نہیں انہوں کو ایک مہچ کچھا کھیل رہا تو کھلائی ہو اور حسنین بکولا آپ کے جو تیز پیکنے والا بولر ٹرائی کیا سکور کر رہا ہے حسنین کے پاس شاہڈ پیچ کے لاوہ بال نہیں ہے میں یہ مرک مار کیا کر رہا ہوں کیا بالیں تیز ہیں تو یورک مار بڑے زبردست لگیں لیکن اس کے ساتھ کیا اشو ہے کیا مسئلہ ہے کہ اس کے ہاتھ وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں اسکور انہوں نے کتنے پر چیز کیا ہے چودہ چیز کیا ہے چھوڑا چیز کیا ہے انگلینڈ نے سکور چیز کیا ہے انگلینڈ نے صرف چارہ ہوئے ہیں ان کے نائنٹین اور دا کیونکہ بارش کی وجہ سے ایک اور کم کیا وہی بات وہی ون سکسٹی ون سیونٹی بابر اور ریزوان کے بغیر اس سے اوپر کیا ہماری ٹیم نہیں ہے اور جبکہ یہ ساری ٹیمیں 200 پلس بنا رہی ہیں ساری ٹیمیں بابر ریزوانو ٹیم ہماری ہے ون سکسٹی والی یہ بات بھی صحیح ہے ٹیم یہ ٹوہنڈڈ والی نہیں ہے ٹوہنڈڈ والی ٹیم تو نہیں ہماری ون سکسٹی ہے اس میں بالنگ کبھی ہمیں بچا جاتی ہے اس میں ماشاد آج تکل عرس روک کو اچھی بالنگ کر رہا ہے عرس روک بچھی کر رہا ہے اس کو اس دفعہ نہیں کلایا لیکن خیر رہا ہے یہ بھی اچھا ہے کہ انہوں نے شاہین شاہ سے زیادہ اور نہیں کروا ہے شاہین آفریزی سے ہاں چلو شاہین شاہ کے آنے سے مانانے فرق پڑے گا اچھا ہوگا اچھا ہوگا انشاءاللہ اس میں شاداب کو توڑی مار پڑی ہے شاداب کو مار پڑی ہے لیکن شاداب اور آن پر بھی اچھا ہے نواز کو بھی پڑی ہے بندرہ کے آنے پر اچھا ہے اس پینر کو بڑی ہے آپ کو بتا ہے انہوں نے فاسٹ پچھے ہی ہیں اب ہم یہتنا بھی اس پر تنقید کریں اب تو ہونا چھتا ہے اب تو کوئی فائدا نہیں ہے بس بات ہوئی ہے اب ہم اسے تھوڑی دیر پہلے بھی یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ٹیم اب دعاؤں پہ ہے دعائیں کرے کہ ہماری امیدیں ٹیم کے ساتھ ہے ہمارے ملک کا نام ان کے ساتھ ہے ہماری قوم سے یہی ہے بھیل ہے کہ باکستان ٹیم کے لیے دعائیں کریں دعائی ختم ہو گئی ہے دعائی ایکسپائر ہو چکی ہے دعائی ایکسپائر کر دی ہے اپنے ٹائم نکل گیا دعائی کا جو بھی معاملہ ہوگا وہ دعا سے ہی ہوگا بلکل صحیح کہہ رہا ہے بس یہی ہے اب دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اپنا پہلا میچ جو ہے وہ اچھا فرکر کریے گی ٹیم میچ کا وہیں پہ پورے ٹرنمنٹ کا انڈ ہو جانا ہے پتہ لگ جانا ہے ہماری ٹیم کہاں جا رہی ہے اگر ہارگی تو اس کو مطلب ہماری ٹیم ٹرنمنٹ سے بہر آئے گی اگر جیت گی تو وہ آکے جائے گی اس لئے پہلا میچ ہی ریسائیڈ کرے گا کہ ہم کس سائیڈ پہ ہیں کس پوزیشن پہ امکڑیں گے یا واپس گا رہیں گے اگر ہارتے ہیں تو ٹکڑ کا پیسے بچ میں بھیجوں گا ٹکڑ کا پیسے بچ میں بھیجوں گا اگر پیسے نہیں ہوں گے وہ ٹکڑ کا پیسے ہوں گے بہت راکسان آ جائے اللہ آپ یاد کرے اللہ ویتر کرے ٹیم کے لئے بھی ملک کے لئے بھی آپ صاحب حضرات سے دعاوں کی درخواست ہے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ ہماری جو ہے وقت پہ ملتی رہے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دیان رکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ